ابھی آپ کو اپ ڈیٹ کریں اہم خبر اب تک کی بڑی خبر آپ سے شیئر کر رہے ہیں اور آپ کو بتائیں آپ سے کچھ دیر بعد یہ ایک اہم خبر آپ سے شیئر کرنے لگ ہے اور اس سے پہلے آپ کو یہ بھی بتائیں کہ وزیراعلا بلوچستان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کیے جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے وزیراعلا بلوچستان عبدالکدوس بزنجو کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک جمع کروائی جا رہی ہے اور آج یہ تحریک جمع کروائی جانے کا امکان ہے وزیراعلا بلوچستان عبدالکدوس بزنجو کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کروائی جانے کا آج امکان ہے بیورو چیف کوئٹا اعجاز خان ہمیں جوائن کر چکے ہیں ان سے مزید بات کریں گے آپ کے پاس کیا تازہ ترین انفرومیشن ہے اس میں بلوچستان عمامی پارٹی جو بلوچستان میں جو روڈنگ رول کر رہی ہے اس کے گزشتہ سال ان میں جو ڈیفرنسیز ہوئے تھے اس کے بعد جو اجام کمال کی گورنمنٹ کو جو نے ننٹاپل کیا تھا اس کے بعد میرہ عبدالکدوس بزنجو نے جو وزیراعلا بودے کا حلب اٹھایا تو اس کے بعد جو ان کے کوالیشن پارٹنر سے ان کے درمیان جو ڈیفرنسیز ہوئے ہیں اس کے بعد جو کوالیشن پارٹنر سے انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ وزیراعلا میرہ عبدالکدوس بزنجو کے خلاف طریقیت میں اتمات جمع کر رہے ہیں یہ سلس میں اور اس کے سلسے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تردار یاروہ مدرند اور جو کوالیشن پارٹنر سے انہوں نے یہ کوالیشن ووٹ ام نو کانفرنس موگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور تب تک جمع کروائے جانے کا امکان ہے یہ تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا اجاز تحریک تیار کر لی گئی ہے اس میں جو جام کمال خان اور ان کے جو ان کو جن ایم پی ایس کی سپورٹ حاصل ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ آج یا کل تک جو نا یہ ووٹ اپ نو کانفرنس ایس ایس ایسی سیکریٹریٹیریا کو جمع کرا دیں گے اور نمبرز گیم سے مطالب بھی بتائیے گا اجاز اس میں جو جام کمال خان کے جو حامی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ انہیں ریکوائیڈ نمبر جو ہے ان کے حاصل ہو گئے ہیں بلوستان میں ریکوائیڈ نمبر جو ہے کسی بھی جماعت کو vegetation میں 34 ارکان کی آمایت کی درکار ہوتی ہے اس میں یہ نظر آرہا ہے کہ جام کمال خان کو جو ہیں ریکوائیڈ نمبر حاصل ہو چکے ہیں ریکوائیڈ نمبر حاصل ہو چکے ہیں اور اس حوالے سے آپ کی حکومتی رہنماؤں آپوزیشن رہنماؤں سے بات ہوئی ہیں اس میں حکومتی رہنماؤں سے جو ہماری بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ان کو 34 ارکان کی حمایت حاصل ہے وہ زیادہ عبدالکدور دن جو پہلاؤں اجاز خان یہ بھی بتائیے گا یہ جو تحریک عدم اعتماد جمع کروائے جانے کا امکان ہے کیا اس کا مسوودہ تیار کر لیا گیا ہے اس پر کتنے ارکان کے دستاخت موجود ہیں ابھی اس ٹیم یہ جو ارکان اسمدی ہیں جو ووٹ اپ نو کانپلنس مو کرنے جا رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ مطبضے کو فائنلائز کر رہے ہیں آج ہی اگر آج فائنل ہو جاتا ہے تو آج سپنٹ کرا دیں گے نہیں تو ان کا یہ پروگرام ہے کہ کل اسمدی سیکریٹریٹ میں سپنٹ کرا دیں گے اور آج کتنے وجہ تک وقت ہے تحریک جمع کروانے کے لئے سیکریٹریٹ میں یہاں اسمدی سیکریٹریٹ میں جو میری بات ہوئی ہے وہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کو یہ توقع ہے کہ انہیں یہ بتایا گیا کہ شاید آج ہی جمع ہو جائے آپ جس طرح بتا رہے ہیں کہ وزرعالہ بلوستان عبدالقلدوس پزنجو کے خلاف آج تحریک ادم اعتماد جمع کر آئے جانے کا امکان ہے تو ان کے اپنی پارٹی کے ارکان اور اتحادی ان کے خلاف متحد ہو گئے اس میں بزاہت جو نظر آ رہا ہے ان میں جو بلوستان عمانگ پارٹی جن کی 23 ارکان جنہیں 2018 کے الیکشن میں 23 ارکان کی جو نامائیت حاصل کی انہوں نے مسٹر کی تھی 23 ارکان کی جو سپورٹسی ایمپیز یہ جیت کر آئے تھے ان میں اکثر ارکان اسمبلی جو ہیں وہ بلوستان عمانگ پارٹی کے تھے اور بعد میں ان کا جان کمال خان کے ان میں جو ڈیفرنسز ہوئے تھے اس کے پاس یہ جان کمال خان کی گورنمنٹ تابر بھی ابھی عزاز خان ہم آپ سے دوبارہ رابطہ کرنی کوشش کرتے ہیں ابھی جو اہم اور بڑی خبر ہے کو اپنے ناظرین سے شیئر کرتے چلیں وزرعالہ بلوستان عبدالقدوس بزنجو کے خلاف تحریک ادم اعتماد جمع کرائے جانے کا امکان ہے یار محمد رند نے کہا ہے کہ وزرعالہ بلوستان عبدالقدوس بزنجو کے خلاف تحریک ادم اعتماد جمع ہوگی عبدالقدوس بزنجو کے خلاف آج تحریک ادم اعتماد جمع کرائے جانے کا امکان ہے اور اطلاعات یہ بھی ہیں جو ابھی ہمارے بیورشیف جیو نیوز کوئٹا ہم سے شیئر کر رہے تھے جو اتحادی ہیں وہ متحد ہو گئے ہیں اور آج یہ تحریک ادم اعتماد عبدالقلدوس بزنجوں کے خلاف جمع کرائے جانے کا امکان ہے